دانگر صاحب کا ماغ درشن بہت زبدست رہا نہ صرف انصار شیخ کے لیے بلکہ بہت سارے سرپرستوں اور اسٹرونز کے لیے اور ہماری پوری قوم کے لیے میں ان کا ابھاری ہوں ایک اعلان یہ ہے کہ جو لوگ گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ہال کے ان سے درخواست ہے کہ وہ ہال کے اندر جہاں چہاں انہیں جگہ نظر آتی ہے وہاں آکے کھڑے ہو جائیں جگہ تو ہے نہیں لیکن کھڑے ہو سکتے ہیں اب آکر تشریف لائے ہیں ابھر جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اندر آ جائے تاکہ پوری بات وہ سن سکیں اور بھی انصار شیخ کو دانگر صاحب نے مشورہ دیئے تھا کہ یہ ان کا آغاز ہے تو اسی بات کو فیض احمد فیض وہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں انہوں نے اس طرح سے کہا تھا کہ نجاتے دیدہ وہ دل کی گھڑی نہیں آئی نجاتے دیدہ وہ دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی چلے چلو ابھی اور کامیابیوں اور بلندیوں کی طرف انصار شیخ کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے اور ایسے ہی لوگ ایسے ہی بچے ایسے ہی نوجوان ترقیوں کے راستے پر آگے بڑھتے رہیں انہیں تمام لوگوں کے ساتھ اس دیش کے اچھے برک کے ساتھ میں ترقیوں کے برابر ایکول موقعیں ملتے رہیں ایسے پچھڑے ہوئے سماج کے لیے جو مریڈ روڑا کی شخصیت جو ویکٹت مف اس کوششوں میں مصروف ہے جو اوبیسیز کے لیے اور پچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے پچھلے کئی برسوں سے پچیس تیس برس سے تو میں خود دیکھ رہا ہوں جو سنگرش کر رہی ہے جو شخصیت اس شخصیت کا نام ہے شبیر انساری میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مقاطب فرمائیں آج یہاں تخریروں کا مقابلہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی زیادہ بحشن کرنا ہے آج شیخ انسار کے بارے میں رکھا گیا میں یہ بھی تھوڑا سا بول کر کے فنش تو آخری میرے پر ہونا تھا مگر ہمارے ایک بہت اچھے دوست بنداغڑے صاحب آئے ہیں وہ میرے بارے میں پانچ ملت وہ بھی بولیں گے اور اس کے بعد میں شیخ انسار اپنی باتیں پوری رکھیں گے آج کے اس شیخ انسار کے صدقار کے سمارنبہ کے استقبال کے خصوصی میمان جنہوں نے ابھی آپ نے سامنے چالیس سال کی حقیقت رکھا ہے کوئی شیطر کوئی ایسی جگہ مہاراستانیاں اور کہیں بھی انہوں نے نہیں کی ہے کام بہت کام کیا ہے منترحالے میں کیا ہے کہ ایک جگہ وہ کلیکٹر رہے نگر میں بھی رہے اور بہت ساری جگہ انہوں نے بڑے بڑے کام کی ہے بڑا تجربہ ہے ان کا اور بڑے حرد لذیذ ہے ہر سماج کو ساتھ میں لے کے کام کرنے والے ایسے ہمارے اس وقت کے جو خصوصی میمان ہے ایڈیجنل کمیشنر جیسے ساسو کھنڈڑ کر نے یہ بات کہی کہ ان کا خود کی ایک خواہش تھی کہ سارے آئی ایس آفیسر یہاں پر آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر جس وقت وہ آپ کے آفیس میں گئے انہوں نے ان کا استقبال کیا اور دو منٹ میں کہا کہ میں ضرور اس کے لئے آنے والا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے ایک ریزنل کمیشنر جو دکھ درد سمجھتے ہیں اور سب سماج کو ساتھ لے کے چلنے والے سب سماج کی جو میں بات کر رہا ہوں سب دھرم کے لوگوں کو جو لے کے چلنے والی بات کرتے ہیں وہ دانگٹ صاحب میں ہے میں آج صبح میں ہی ان کے بنگلے پر گیا صاحب آنا ہے شبیر بھئی ناشا کیجئے دس بجے بلکل میں تیار دس بجے وہ تیار تھے ان کو ٹائم دیا گیا تھا دس بجے کا ڈیوشنل کمیشنر جن کے پاس سارے لوگ آتے ہیں یہاں کا نہیں پورے مراد وڑا ان کے ہاتھ میں ہے اور عامدار خاصدار منسٹر سارے لوگ ہی چلتے ہیں وہ دس بجے تیار تھے اس پرگرام کے لئے اور ہم سوچئے کہ جب پرگرام ہوتا ہے تو ہم سوچتے بارہ بجے جائیں گے ایک ڈیوشنل کمیشنر دس بجے ریڈی رہتا ہے تیار رہتا ہے صاحب میں ذرا سیسویشن دیکھ لیتا ہوں اور آپ کو بولتا ہوں جا کر کے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں یہاں آیا اور ان کو بلک کہ صاحب بلکل آپ ساڑھے دس بجے شاور پاجی ہیں اور ساڑھے دس بجے بلکل حال میں تھے ساڑھے دس بجے ایک ذمہ دار آدمی ایک ڈیوشنل کمیشنر ساڑھے دس بجے تھا ایسے ہمارے خصوصی میمان اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تمام خابل احترام شخصیتیں اور تمام سامعین بڑے اچھے آپ شیخ انسار کو سننے آئے بلکل اس میں کوئی شک نہیں اور سننا ہی چاہیے اور میں بھی جس دور سے گزرا ہوں بہت مقتصر جلدی جلدی میں میں آپ کو سب بات بتلاوں گا وہ ضرور بھی ہے کہ ہم بھی کس دور سے گئے ہیں شیخ انسار بھی کس دور سے گیا ہے یہ سننا بہت ضروری ہے میں بھی جاللہ کا رہنے والا ہوں اور ایک بہت غریب گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہوں اور میں آج چالیس سال ہو گئے اپنا گھر باہر چھوڑ کر کے باہر نکل گیا ہوں کیوں نکلا ہوں وہ میں بہت ڈیپ میں نہیں جاؤں گا یہ وہ بھی سی کا جب میں نے کام شروع کیا تو اس کی سارے ملک میں مخالفت تھی خاص طور سے مسلمان مخالفت زیادہ تر مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی اور کہاں نہیں OBC نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے اس کی وجہ سے مجھے گھر بار چھوڑنا پڑا اپنا جاللہ اور پندرہ سال مجھے اپنی خوم کا مار کھانا پڑا پندرہ سال تک میں بھٹکتے رہا میرے گروہ کوئی مسلمان نہیں تھے ایک ہندو OBC تھے ایڈوکیٹ جناردن پارٹی جنہوں نے مجھے پریرنا دی اور کہاں شبیر بھئی یہ سماج میں کام کرنا ضروری ہے آپ کو کام کرنا پڑے گا اور ان کی پریرنا لے کے میں پورا مہاراستہ نے پورا ہندوستان میں پھرا اور اس کام کو شروع کیا پندرہ سال میں نے اپنے خوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ذات اور پاہت وغیرہ معاملہ نہیں ہے یہ کلاس والا ہے پیشے والا معاملہ ہے اس کو آپ غلط مت سمجھئے نیچ چونچ کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ اب یہ بھی بات ہوئی کہ ذات دھرم ختم کر دینا چاہیے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر یہ وغیرہ کو یہاں پر خائم رکھا گیا تھا ہمارے ساسو کھنڈاڑ کر ہے یہ بھی OBC سے انگٹنا چلاتے ہیں یہ سب لوگ ہمارے کو ساتھ دیتے ہیں مسلم سماس سے زیادہ آج شیخ انسار کا اپنمنٹ کس نے لیا آپ کو پتا نہیں ہے آل انڈیا مسلم OBC نے آرگنیشنس کا کوئی کانٹیک نہیں ہے ساسو کھنڈاڑ کرنے ان سے اپنمنٹ لی اور کہا کہ بھئی آپ کو یہاں پروگرام میں آنا ہے ہم نے نہیں لیا نہ مولانا ندوی نے لیا نہ شبیر انساری کو معلوم تھا ساسو کھنڈاڑ کرنے ان سے اپنمنٹ لی اور بولا کہ شبیر بھئی اپنے کوئی پروگرام کرنا ہے میں بھومبے میں تھا اور بہت بیجی تھا بہت کولا پور میں تھا اس وقت سانگلی میرد میں تھا نہیں کرنا ہے مولانا ندوی صاحب کو کانٹیک کرو اور بیچارہ اس دن سے ندوی دو چار پانچ دن کا موقع ملا اور ندوی صاحب اس دن سے رات دن پھر رہے ہیں ان کے ساتھ ہندو مسلم کا اتحاد دیکھئے کیسا ہے ساسو کھنڈاڑ کرتا مولانا ندوی کا کیا لینا دینا اپس کا کیا لینا دینا شیخ ازار نہیں ہم سب ایک کیسے آ سکتے ہیں یہ سوچ آج بھی اس ملک میں سیکولر ہندو کی ہے اس میں کوئی شک مگر یہ کام ہم تو کرنا پڑے گا ان کو ساتھ لے کر کے دور رہ کر کے حضر نہیں لے کر ہندار کرنے پرگرام لینا ہمارے پاس آنا پھرنا یہ ایک جہتی کی مثال ہے ایک بہت بڑی اور وہ اس کے لیے ہم لوگ دوڑ رہے ہیں آج تقریباً چار پانچ دن سے مولانا روز کہیں نہ کہ اس کو اس کو اس کو مل کر کے سب لوگوں کے نہیں سب کا آئے یہ سارا پرگرام ہے اس طریقے سے انہوں نے شروع کیا آج چالیس سال ہو رہا ہے مجھے بھی یہ کرتے کرتے پر اس کا ایک بینفیٹس ہم کو ضرور ملا جو نہیں مانتے تھے ان کو سمجھ میں آگیا ہے کہ نہیں بھئی یہ ایک بہت اچھا کام ہے اور ہونا چاہیے اور نائنٹی فور کے بعد سے جب ایک جیار شرط پوار جی نے نکالا ہے کہ بلا امتیاز مذہب و ملت جو بھی زمرے میں جو بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے ذات کا کہیں ان لیک نہیں ہے یا پڑے کونتیائی دھرما چا بندن نہ لاؤتا مسلم سہید صرف جذبات کیلئے ہم پیچھے آج جو کچھ بھی ہے آج شیخ انسار کا ہم نے صدکار ضرور رکھا ہے اور اس کے پہلے ہم نے کئی صدکار دیکھے ہیں آئیے صرف ادھر ہونے والے لوگ کشمیر کا تھا ادھر کا تھا ادھر کا تھا مگر خالی صدکار اس کے بعد میں کیا یہ ہم نہیں سوچتے ہیں پریکٹیکل ورک عملی کام بالکل نہیں عملی کام پریکٹیکل ورک ہم کو کرنا پڑے گا ہم نے لڑائی لڑی اور جیار نکالا اور وہاں سے شروع ہو گیا کام اور اوبیس کے بچے جہاں کہیں بھی نظر آ رہے ہیں آپ چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو ان لوگوں نے مل کر کہ جو ہم نے سنگرش کے آج بھی وہ لوگ ہمارے ساتھ مل کر کہ کام کرتے ہیں اور ایک دیشت کی اکتا اور اکھنڈتا کے لیے کہ کیسے خائم ہو سکتی ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں اس کی مثال آج ساسو کھنڈاڑ کر اور ان کی اوبیسی سنگڑنا میٹا مٹھنے کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں ہمارے پندہ گڑے سے پندہ گڑے نے مجھے فون کر کے بولا کہ شبیر بھائی شیخ انزار کا اپنے کو پروگرام لینا ہے ایک دلیس سماس سے تعلق رکھنے والا ایک سنگرش کرنے والا ایک لڑے لڑنے والا آدمی ہے شبیر بھائی اپنے کو لینا ہے پر ہم کو پتا بھی نہیں کب ساسو کھنڈاڑ کرنے ان سے اپنڈ میں بھی لے لیا سب ہو گیا یہ باتیں ہو گئی بتانے چلا میں نے پندہ گڑے کو بلا رہے ہیں یار بولو میرے کو بینے والوں لے لیا چلو ٹھیک ہے آپ نے کرنا سب تو مل کرنا آج سارے سماج کے لوگ یہاں ہیں ہندو مسلم سب دل باغ باغ ہو جاتا ہے خوش ہوتا ہے اس طریقے کا ماہل ہونا چاہیے جنوں مسلم سب مل کر جمکات پر کر سکتے ہیں تو یہی سچی لڑائی ہے اور یہی دیش کو ایک جگہ انتی پہ لے کے جا سکتی ہے اور ترخی دے سکتی ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ ونی سو چورن نو میں جیسا ہی او بی سی کا معاملہ ہوا میرے جو زلہ دیکھ سے پہلے شولاپور کے عثمان منیار عثمان منیار کا بچہ تنویر منیار پورے مہاراستہ میں ایک او بی سی کا منیار کا بچہ پورے مہاراستہ میں بورڈ میں فرس کلاس آیا پہلی ایک تاریخ اس نے خائم کی اور پورے مہاراستہ میں اس کا ایک بڑا صدقار ہوا آج وہ تنویر منیار کہاں ہیں ایک او بی سی کا بچہ جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس کا باپ ایک ٹیچر تھا جس کی ماں ایک ٹیچر تھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج وہ لندن میں ہیں آج اس نے او بی سی کا بیس پگڑ کر کے آج وہ انجینئر بن گیا اور انجینئر بنتے بنتے اس نے اتنا کیا ہوا آج لندن کے اندر انہیں ایک بہت بڑے فرم میں کام کر رہا ہے اور یہاں پر اس طریقے سے او بی سی کی مومنٹ اس کا بات بھی ہے اور بھی سارے لوگ آگے ہیں اسی طریقے سے پولٹکس میں او بی سی میں نہیں مانتے تھے لوگ ہندو مسلم کے ایک تا دیکھئے کولا پور شہر جیسا جہاں صرف چھے پرسن مسلمان رہتے ہیں وہاں پر بہتر کی کارپورشن تھی صرف ایک مسلمان چن کے آتا ہے اور ایک ہی مسلمان چن کر کے آیا تھا کیا وہ مسلمان میر ہو سکتا تھا ہو ہی نہیں سکتا سوچو تھے ایک مسلمان بہتر اکیتر ہمارے غیر خون کے لوگ ہندو لوگ ہم نے کہا کہ شاہو مہاراج نے ہندو مسلمانوں کے لئے سب کام کیا شاہو مہاراج وہ مہاراج تھے جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ریزورشن دیا کولا پور میں آگے جا کے دیکھو مسلم بولڈنگ کے نام سے شاہو مہاراج نے دیا کہیں بھی نہیں ہے کہ مسلمان کے بچے تعلیم حاصل کرے شاہو مہاراج تھے شاہو مہاراج نے دیا اور آج بھی وہ بولڈنگ دسیرہ چوک میں جا کے دیکھو شاہو مہاراج اس کے چیئر میں نے سب لوگوں نے بلا کہ شبیر بھی آپ برابر بات کہتے ہیں اس وقت کے مکہ منتری بلازرہ وہ دیش مکتے ہیں انہوں نے بھی وہاں پوچھا اور انہوں نے بھی بلا نئی صاحب یہ آدمی کا باپ شاہو مہاراج کے وہاں ناوکری کرتا تھا یہ فرس پوچھنے والا کام کرتا تھا اس کو میر بننا ہی چاہیے وہ میر بنا وہاں پر وہ بھی سے کہ جو بن نہیں سکتا تھا یہ کس نے بنائے سب ہمارے اپنی ہندو مسلم بھائیوں نے مل کر کے بنا اور پہلا میر آج دیکھئے جا کر کہ کولاپور کا اتحاس کہ بابو فراز نام کا بابو 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 اس کو بولتے تھے لوگ اڑے بابو بولتے تھے وہ میر بنا اتحاس دیکھئے اتحاس دیکھئے کہ کس طریقے سے وہاں ایک سانگلی کا لڑکا جت کر وہ ہمارا کارے کرتا تھا پھیڑتا تھا ایم پی ایسی میں فس کلاس آیا او بی سی کا اس نے بیش لیا او بی سی کی اس کو سولت ملی اور وہ بچہ جت کر ایم پی ایسی میں باس ہو کر کے سنٹیکس آفیسر بنا اور اس نے ایک ایسی مومنٹ او بی سی کی کھڑا کی اور آج الپ سنکیانگ الپ سنکیانگ لوکر شاید لوگوں کا کوئی سنگڑنا نہیں تھی تھی نہیں اس نے خائم کیا اور وہ جت کر کیا جت کر وہ کام کرتا تھا اس کے باپ دادا بحضوں کے بال نکالتے تھے بال صاف کرتے تھے میں ڈرتا نہیں آج بولتا ہے میں وہ ہوں میں میرے باپ دادا اس طریقے کرتے تھے اور آج اس نے کرمچاریوں کی سنگڑنا بنائی پورے مہاراستہ جت کر اس کا نام ہے سلمانوں کو بھی ہونا چاہیے تھا ترقی کے لئے ضروری تھا کہ بھی جانے کے لئے کہیں نہ کہیں ایک چیز ہونا چاہیے لڑنا چاہیے آج جتنے ڈاکٹرز ہیں انجینئر ہیں مہاراستہ کے جتنے جتنے بھی لوگ ہیں جہاں پر میر بنے ہیں ڈاکٹر بنے ہیں انجینئر جیسا رشید مامو سواریاں اٹھانے والا آدمی مامو لیسا رکشہ چلانے والا آدمی میر بنا اورانگباد کا حقیقت ہے جو اس کے حقیقت ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے وہ رکشہ چلاتا تھا ہمارے ساتھ بھی پیٹھتا تھا وہ سواریاں اٹھاتا تھا میر بنا اس کے بچے تھے کوئی ایم بی بی ایس یہ ہے وہ سب انہوں نے اوپیسی کا بینیفٹس لیا ہر جگہ ہے مہاراستہ میں اور جگہ ناندر میں ہوا سانگلی کو بھار میں ہوا ڈاکٹرز انجینئر جتنے ہیں ہزاروں لاکھ جب ہم نے دھلپ کمار کو اورانگباد میں بھی لائے تھا اور اس کے بعد میں ہم نے ایوارڈ دیا کہ اوپیسیس کے لوگوں نے کیا بینیفٹس لیا ان کو ہمیں ایوارڈ دینا چاہتے ہیں دھلپ کمار کے ہاتھ سے تو اس وقت میں چھننو ستننو کے بعد اور چورنے کے بعد دو تین سالے ہوتے سات ہزار لوگ آئے تھے جنہوں نے اوپیسی کا بینیفٹس لیا آج لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کیا ہے اور کیسی ہے ایک غریب گھر کا آدمی جیسا ہے کہ مصطفی فاروق صاحب نے بولے میرا گھر آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تینوں کا ہے ایک بہت ہی چھوٹا سا خستال رہنے جیسا نہیں ہے میں نیشنل پرسیڈنٹ ہوں پورا ہندوستان میں پھڑتا ہوں آج میں خالی ہندوستان میں نہیں ورلڈ کی ایک فگر بنا ہوا ہوں بڑے بڑے لوگ میرے پر آلٹیکل لکھتے ہیں مگر اس کا غرور فقر کچھ نہیں میں ایک چھوٹی سی جماعت برادری کا انساری بنکر کا کام کرنے میں میرے بابا بہت غریب تھے بہت کیا بہت ہی غریب تھے میں ایجوکیشن نہیں لے سکتا تھا بڑا مشکل سے اورنگاباد میں لیا میں نے یہاں پر ایک سینما کے گیٹ کے اوپر نوکری کر کے میں نے مومنٹ آگئی تو میں میرا گراجویشن بھی پورا کمپلیٹ نہیں کیا اور اپنا گھر بار چھوڑ کر کے پورا انسان میں نکل گیا آج گورنمنٹ سے لڑ کر کہ میں نے 57 سرکولر جیار نکالے کوئی منسٹر نہیں نکال سکتا ہے کوئی ایمپی نہیں نکال سکتا ہے کوئی ایملہ نہیں نکال سکتا ہے کسی بھی نہیں مسلمانوں کے بیسک پرابلم پر اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بھی آج پارٹیاں ہیں جتنے بھی انجیوز چلتے ہیں ان کو مسلمانوں کے بیسک پرابلم ہی نہیں معلوم بنیادی مسائل ہی نہیں معلوم ہے مونپرشن ہی نہیں معلوم ہے مجھنم صاحب جیسا بولے اگرچہ ان کو مونپرشن معلوم ہوتے تھے تو آج یہ حالت نہیں ہوتی تھی جس پر وہ کام کرتے تھے بیسک پرابلم نہیں معلوم ہم بیسک پرابلم پر کام کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے کیسے کام کرنا چاہیے تو یہ چالیس سال کا سفر میرا بھی ابھی بھی ہر جگہ کوئی گاؤں دیہات ایسا نہیں ہے پورے مہاراستہ کا کیا ہے ہندوستان کا جہانے دلپ کمہ رہے اس ہی ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے ورنگباد میں بھی آئے تھے رات بھی نے ہمارے ساتھ پر ان کو مرند سمجھ لیا تھا کہ نہیں واقعہ میں اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کے لوگوں کو میں آج بھی عوان کرتا ہوں شیخ انسار کے نام سے ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ ہم وہ بھی زیہ بول کر گئے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ذات بات کو ختم کرنا ہے ہم کو یہ پیشے ہیں اور یہ خود بخود ختم ہونے والے ہیں انسار اگرچہ آج آئی ایس آفیسر بن گیا ہے تو وہ جو بھی سمجھ کہوں گا کل اس کو وہ سمجھ سے نہیں پکارا جائیں گا شیخ انسار آئیے آپ ہمارے گھر پہ یہ وہ عزت وہ ہونے والی ہے اور یہ سب ختم ہو جانے والے ذاتی پاتی کا جھگڑا ہی ختم ہو جانے والا کوئی آئی پی ایس بن رہا کوئی آئی ایس بن رہا کوئی ڈاکٹر بن رہا تو یہ سب ختم ہو جانے والے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے جو ہم سوچتے ہیں اور اسی کے اندر ہم دھبے بھی ہیں تو او بی سی کے لوگ آج بھی اگرچہ وہ یہ کھٹا آ جائے ہندو او بی سی اور مسلم او بی سی وہ اس دیش پہ راج بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے بچوں کو ایجوکیشن بھی دے سکتے ہیں کوئی شک نہیں ہم کوئی تفریقہ پیدا کرنا نہیں کوئی ہم کو غلط کام کرنا نہیں ہمارے بچے جیسا سی پرسن مصطفیٰ صاحب نے بولی کہ آج بھی ہم نہیں نہیں ہے بالکل صحیح نہیں ہے آج ہم انسار کا صدقہ ضرور کر لے رہے ہیں بڑی خوشی سے جذبات سے پھر کل کے بعد میں ہم سب بھول جاتے ہیں کل ہمارے بچے سے مولانے نے کہا کہ بچا جارہا تو ایک پین دے دو بچا جارہا تو ایک کتاب دے دو بچا جارہا تو اس کو لیفٹ دے دو یہ کوئی کرتا ہی نہیں ہر اپنے اپنے کام میں اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے آج کر لیں گے انسار کا انسار نے وہ کئی سے دن گزارا کبھی کسی نے پوچھا انسار کی کیا حالت تھی کبھی کسی نے پوچھا کیا کیا تکلیف ٹھیک ہے وہ اس میں سنگش کرنے کی ایک طاقت تھی کر کے وہ تھنگرس کرتے 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 یہاں تک پہنچا ہم آج ان بچوں کی برابر مدد کرتے ہیں آل انڈیا مسلم ہو بھی سی آرگنیشن اور ہندو ہو بھی سی سنگرنے کیسی ہے وہ بچوں کو کہاں سے کہاں لے جانا اس کے لیے رات دن کوشش کرتے رہتی ہے اس کی کئی مثالیں دے سکتے ہوں آج نہیں دینے والوں میں مگر ہم کرتے رہتے ہیں ہمیشہ انسار کو کس نے مدد کیا کئی سے مدد کیا وہ کیسے چلے گیا آج صدکار تو بہت آسان بات ہے صدکار کرنا بہت کوئی بڑی بات نہیں ہے مرہو اس نے وہ تو ابھی بتائیں گا اپنی زندگی کہ میں نے میری زندگی میں کیسا سنگرش کیا 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 کیسے ہوا آج ہم کو خوش ہی لگتی ہے ایسا سب کو سنگرش کرنا چاہیے نہیں تو ہم نروس ہو کے گھر آئے ہیں ہمارے لئے اس دیش میں کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں ہمارے لئے کچھ رہا نہیں ہے یہاں سب تحصو بھی ہے ایسا کچھ نہیں ہے سب کچھ ہے دانگٹ صاحب نے جیسا بولے ہمارے لئے جتنا حق ہمارے بھائیوں کے لئے ہندو بھائیوں کے لئے دلید بھائیوں کے لئے مسلمانوں کے لئے بھی اتنا ہی حق ہے ہم احساس کمتری میں ہم احساس کمتری میں ہیں ہماری احساس کمتری دور ہو جائے جتنا حق ان کا ہے جتنا حق ہم نے آزاز میں لیا تو اتنا ہی حق ہمارا بھی ہے اس کے لئے سب پہ ایک جگہ آکے لڑائی لڑنا پڑے گا جب ہی تو یہ بات ہو سکتی ہے نیتی ناممکنات میں سے ناممکنات میں سے شیخ انسار نے جو کچھ جو کیا ہے وہ بھلے گا اپنے پاس تکلیف ہے کیا کیا مصیبت ہے اس میں طاقت تھی ہمت تھی سنگش کرنے کی ہر بچے میں ہوتی نہیں ہو سکتی ہے اس کو کیسے مدد کی جا سکتی ہے اس کو کیسا امپلیمنٹ کیا جا سکتا کیسے لے جائے جا سکتا ہے ہمارا ایک آفیس ہے یہاں پر چڑھ رہا ہے ہم سنٹر گورنمنٹ کیسی سکریم سے آئیے ہمارے پاس پوچھئے دیکھیں دیکھیں تو اس طرح سے کام کرنا پڑے گا آج آپ لوگ بیٹے ہیں شیخ انسار کو اس میں کوش اگنے میں آپ کے بیچ میں ہائل ہونا نہیں چاہتا ہوں مگر بہت کچھ ہے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ملک ہمارا سب کا ہے اور ہمارا حق اتنا ہے اوپر کتنا دبا اور کتنا پریشرز رہتا ہے اور کئی آئی ایس آفیسر سے پوچھئے جب پولٹکس آ جاتی ہے نا تو اچھے کام کرنے والے آئی ایس آفیسر کو کہیں ٹکنے نہیں دیا جاتا اس کو کیسے بھگایا جا سکتا ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس کا کیسا کیا جا سکتا ہے پھر ان کو تجربہ ہے اور بہت سارے آئی ایس آفیسر کو ہے گورنمنٹ کیسے دبا آتی ہے سیاست کیسی لاتی ہے آفیسر ہونا اتنا آسان نہیں ہے کورسی پہ جا کر بیٹھ جانا شیخ نصار کو ابھی معلوم نہیں ہے جیسا انہوں نے بولا ہے اب تو صحیح اس کی پرکشہ ہے یہاں سے کہ کتنا پریشان کرنے والے ہیں کیسا کرنے والے ہیں اچھی پوچھ پر جانے تک بھی نہیں دیتے کیسا اس کو کھیچا جا سکتا کیسے پیچھے کیا جا سکتا کیسا آگے کیا جا سکتا یہ بہت مشکل کام ہے چھالیس سال نکالے ہیں داگر صاحب نے آئے آمدار کا غلط کام کرو نہیں تو ایسا کر دیں گے ایک خاصدار کا غلط کام کرو کیونکہ یہ سارے آمدار خاصدار لیڈر سب غلط ہی کام کرنے کی بات کرتے ہیں کوئی اچھے کام کرنے کی بات کرتے ہیں آمدار خاصدار منسٹر کبھی بھی اچھے کام کی تاوک کو نہیں رکھتے آئیس آفیسر سے کوئی منسٹر یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایک آئیس آفیسر اچھا کام کرو وہ ایک منسٹر ایک آئی ایس آفیسر کو کرپشن کرپٹیڈ کرنا چاہتا ہے بنانا چاہتا ہے کہ تو کرپٹیڈ بن جا یہی حال ہے اس وقت پولیٹکس کا پولیٹکس بہت خراب ڈیٹی پولیٹکس ہو گئی ہے امانداری بلکل نہیں رہی ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹیکل لیڈر ہو چاہے وہ کوئی بھی پارٹیکل منتری ہو چاہے وہ کوئی پارٹیکل خاص دار آمدار ہو یہ سب گندے لوگ اس سے بچنا پڑے گا انسان کو بھی کام کرنا پڑے گا بڑا مشکل دور ہے اور میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت جاتا ہوں کیونکہ ان کو سننا ہے اور آپ آرام سے ایک 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 آئیے ایک ایک لوگ آ کر کہ اس کا آرام کے ساتھ صدقائصہ گڑبر مت کیجئے جیسے جیسے اب اب ابو بکر رہبر ہمارے یہ بات کریں گے اور جس کو بلائیں گے آرام سکیجئے ہم دے دیں 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 ہم چاہتے ہیں کہ آرام سے آپ کریے جی آرام سے اس سے ملیے کہ لگا رہے گڑ بڑی دھکا مکی کر رہے دھکے مار رہے ایک دوسری کے آنگ پر گر رہے ایسا مت ہونی دیجئے اور میں بکر صاحب دو منٹ آپ سے کوئی بیٹھنے کی ذات دیتا ہوں صرف میں یہ بڑا ہوں پندہ گڑے صاحب میں آپ سے معافی چاہ رہا ہوں بہت معافی چاہ رہا ہوں یہ تخریروں کا نہیں ہے مگر پندہ گڑے بہت ایک سنگرش والا آدمی ہے لڑائی لڑنے والا آدمی ہے ہمارے ساتھ ہے لڑتا ہے اور اس نے پہلے بار مجھے کہا کہ انسار کا صدقار کرنا پندہ گڑے صاحب آئی ہے مگر بہت مقتصر کیونکہ یہ لوگ بے چین ہیں انسار سے ملنے اور اس کا صدقار کرنے کے لئے مگر پندہ گڑے